اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظریل استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بام مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جی آناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے ہر مہینے مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے آئی رانے پہلی بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے جیہاں فلسطین سے آ رہی ہے بیت المقدس کو لے کر مسجد اکسہ کو لے کر آ رہی ہے لیکن اس کا تعلق ہمارے پیارے ملک بھارس سے بھی ہے جیہاں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے مشہور معروف ہندوستانی ایکس کرکٹ کھلاری سچن تندل کرنے ایک بڑی گھٹیا حرکت کی ایک ہفتہ پہلے وہ فلسطین کے دورے پر تھے اور انہوں نے وہاں جا کر مسجد اکسہ کے پاس ایک تصویر کھچائی اور وائرل تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تصویر پیچھے قبط السخراہ ہے کا عظیم قبط نظر آ رہا ہے اور انہوں نے انسٹاگرام پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یروشلم سے میرا سلام انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یروشلم اسرائیل کا قدیم شہر ہے بتا دیں کہ اسرائیل کو فلسطینی سرزمین پر طاقت کے زور پر قبضہ کیے ہوئے ابھی ستر سالی ہوئے ہیں مسجد اکسہ اور قبط السخراہ فلسطین کے بیت المقدس شہر میں واقع ہے سچین تندل کر کی تصویر اور بہت سارے افراد نے پھر انہیں یاد دلایا کہ آپ کرکٹ کھیلنے والے ہو اپنی جہالت کا ثبوت نہ دو اپنی نادانی کا ثبوت نہ دو لوگوں نے ان کو یاد دلایا کہ سچین بھائی یہ اسرائیل نہیں فلسطین ہے ایک یوزر نے لکھا کہ ہم آپ کے بہت بڑے فین تھے لیکن آپ کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس وقت اب آپ کا وہ مقام اور وہ عزت ہماری نگاہ میں نہیں ہے اسرائیل کی جگہ آپ نے فلسطین لکھنا چاہیے تھا لیکن کچھ نہیں آپ لوگوں سے کوئی امید بھی نہیں کیا سکتی آہی رہا دن دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس طبی معاینے کے لیے انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے ویٹیکن سٹی سے خبر ایجنسی کے مطابق پاپ فرانسس طبی معاینے کے لیے اسپتال لے جائے گئے ہیں اور پاپ فرانسس کے ترجمان کے مطابق طبی معاینے کا وقت پہلے سے تیہ شدہ تھا خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ اب پاپ فرانسس کی 86 ائر عمر ہو گئی ہے 86 سال کے ہو گئے ہیں صبح وہ جو عیسائیوں کا جو استعمال ہوتا ہے ہفتوار استعمال اس میں بھی انہوں نے بقاعدہ شرکت کی تھی کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش ویدیش من سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بھوٹی دوارہ حکیمی آگوں خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شگر خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ نالین تیسری بڑی خبری سوقت میں لگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکی پرسیڈنٹ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ کے لیے سکر رازم کو بڑھاوا دینے کے لیے 69 کروڑ ڈالر کا اعلان کیا ہے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے اور شفاق انتخابات پر زور دیا جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی میں انسانی حقوق ہیمن رائٹس اور جمہوریت کی بہتری کے لیے سست پیشرفت پر ان کی انتظامیہ پر تنقیب کے بعد دنیا بھر میں جمہوریت کے فروغ کے لیے جو بائیڈن نے نئے فنڈنگ کا اعلان کر دیا ڈان اخبار کی ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کی سربراہی میں دوسری ڈیمکریسی کانفرنس کے موقع پر کرپشن کے خلاف جنگ میں مدد آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تعاون اور ٹکنالوجی کے فروغ میں مدد کے لیے سکسٹی نائن کرول ڈالر فنڈنگ کے منصوبے کا اعلان کیا جو جمہوری حکومتوں کے لیے سود مند ثابت ہوں گے ایسی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد اول نہیان نے اپنے بڑے بیٹے شیخ خالد بن محمد بن زائد کو ابو زہبی کا ولی اہد نامزد کر دیا ہے شاہی فرمان کے مطابق شیخ منصور بن زائد انہیان کو یو اے ای کا نائب صدر نامزد کیا گیا ہے صدارتی فرمان میں کہا گیا ہے کہ شیخ محمد بن راشد بھی امارات کے نائب صدر کی ایسی سے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے شاہی فرمان کے مطابق شیخ حزہ بن زائد اور شیخ تہنون بن زائد ابو زہبی کے نائب حکمران نامزد کیے گئے ہیں ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت واشنگٹن سے آ رہی ہے جہاں امریکی صدر جو بائیڈن نے آٹھ زبانی بولنے والی عراقی نزاد خاتون ہر مصطفیٰ کو مصر میں امریکی صفیر نامزد کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے عراق سے تعلق ہکنے والی کرد نزاد خاتون کو مصر میں امریکی صفیر کے عہدے کے لئے منتخب کر لیا ہے بدھ کو وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق سفارتکار حیر مصطفیٰ پچاس برس پہلے مصر میں پیدا ہوئی تھی یعنی اب پچاس سال کی وہ ہیں انہوں نے شمالی عراق میں عربیل کے علاقے میں جارج ٹاؤنڈ یونیورسٹی کے کالج آف فارن سرویس سے بیشلر کے دگریے حاصل کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خاتون آٹھ زبانیں بولتی ہے عراق کی رہنے والی ہے اس وقت آٹھ زبانوں میں انگریزی کرد عربی فارسی یونانی ہندی بلغاری آئی اور پرتگالی زبانوں پر اس لیڈی کو دسترط عبور حاصل ہے دو سال کے عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ حجرت کرنے والی ہے اور مصطفیٰ کی زندگی پر ایک دستاویز فلم بھی موجود ہے جسے الاربیہ ڈاٹنٹ نے پیش کیا ہے خیر اس وقت اس خاتون کو مصر میں امریکی سفیر نامزد کر دیا گیا ہے انہوں نے پین پاک نامی تنظیم کے بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی کرتے ہوئے ملک میں اٹھارہ لیبریریہ بھی قائم کی ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں چکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوچا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹ کیوں تھنسی جاتی ہے زبیدی اے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند اوبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈک نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں